تو یار مطلب ہر طرف ہی لو سکورنگ کے سین چل رہے ہیں پہلے انڈیا اور جو انگلینڈ کی وومنز کے ٹیم کا فائنل تھا وہ بھی مطلب اتنا لو سکورنگ اور جب انڈیا اور جو نیوزیلینڈ کی ٹیمز کا ہوا وہ بھی اتنا لو سکورنگ مطلب ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ میچ ہوگا فل انزوائیمنٹ والا ہوگا سنڈے ہیں ہم اچھا سا انجوائی کریں گے لیکن اتنے لو سکورنگ میچنز ہی رہے ہیں خیر لو سکورنگ میچنز کے بارے میں بات میں بات کر لیں گے پہلے بات کر لیں گے اپنے بوائی وومنگ کے بارے میں تم لوگ اس بیچارے کا مزاق اڑا دے رہتی ہے اس کو ٹرول کرتے رہتی ہو کہ بوائی کو ہر چیز میں ٹرول کرتے ہو لیکن بوائی نے آج اپنی بیٹنگ سے بتایا کہ بوائی کیا ہے مطلب بوائی نے اپنے اوڈیا کی تقریبن تیسری سینسری سکور کی ہے اور کس مومنٹ پہ کیا آپ لوگ چیک کرو کہ جب بہت زیادہ نیڈ تھی ساؤڈ افریقہ کو اس کی سینسری کی اور بوائی نے سینسری مار کے سب کے مو بند کر دیا تم لوگ بڑا مزاق اڑاتے ہو نا تو بوائی نے آج سب کے مو بند کر دیا اور جوتا ماروں سے اٹھا کے تم سب لوگوں کے مو پہ خیر میں بھی اس کو کبھی کب ترول کر دیتا ہوں لیکن بوائی نے آج سب کا مو بند کر دیا کہ بھائی میں کیا ہوں بوائی نے آج دنیا کو دکھایا کہ تم لوگ ایسی مزاق مت اڑائیں کرو اور ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں ٹول کر رہا ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے موس نہیں بلکہ اپنے کام سے بھائی دنیا کو بتاؤ کہ تم آخر کیا ہو تو بوائی نے آج وہی کیا ہے خیر بوائی کے بارے میں تو بات کر لی اب بات کر لیتے ہیں ذرا انڈیا اور جو نیو زیرینڈ کا بھی ریسیٹ میچ ہوا ہے اس کے بارے میں دونوں ٹیم میں تھی دونوں ٹیمیں کسمیں کھا کر آئی تھی اپنے پروجوں کی کوئی بھی چھکا نہیں مارے گا مطلب دونوں ایننگز میں تقریباً ایک سو بیس بول ایک ایننگ میں ہوتی ہو تو دو سو چالیس ہاں آگے بھائی کی میچ اتنی بھی بوری نہیں ہے مانا کہ انٹر میں تھوڑے بہت مارکس کم آئے تھے لیکن اتنی بھی بوری نہیں ہے مطلب ٹو تھرٹی نائنگ بولز مطلب ایک بول میچ جو پہلے ختم ہو چکا تھا تو ٹو تھرٹی نائنگ بول پر ایک چھکا بھی نہیں مارا مطلب نہ انڈین ٹیمز نے اور نہ ہی نیوزیلینڈ کے ٹیم نے مطلب اتنا بولنگ میچ خیر جو میچ تھا وہ لاس تک گیا اور تھریلر بڑا ہو گیا تھا میچ لیکن انڈیا نے جیت جانا تھا اور وہ جیت بھی گیا خیر اگر بولنگ کے بات کریں تو نیوزیلینڈ نے بولنگ کی وہ بہت ہی بہترین کھیلی اور انہوں نے جو میچ تھا بلکل ہلک میں پہنچا دیا تھا انڈین ٹیمز کے مطلب نہ جیسے آپ لوگ کہہ رہے کہ مچھلی کا جیسے کانٹا ہوتا نا اس کی طرح پھس چکے تھے جو نیوزیلینڈ کے بولرز تھے انڈین بیٹرز کی گلے میں مطلب نہ اوپر جا رہے تھے اور نہ ہی نیچے آ رہے تھے فل اٹک گئے تھے اور لاس میں جا کی جو انڈیا جیت گیا تو انڈیا کا یہ گوڈ لک ہے اور نیوزیلینڈ ٹیم باقی جو یار جو انڈین وومنس کا مانچ ہوا ہے مطلب انڈین وومنس نے ایک کوئی موقع بھی نہیں دیا یا وہ آمیر خان نے صحیح کہا تھا کہ مطلب ہماری چھوڑیاں کے چھوڑوں سے کم ہے کیا تو آج انڈین وومنس نے وہ بات پروف کر دی اس سے پہلے انہوں نے سیمی فائنل میں بھی یہ بات پروف کی تھی اور اب فائنل میں تو آکے انہوں نے وابال بچا دیا مطلب اتنے ایک لو سکور پہ انہوں نے انگلینڈ کی ٹیم کو آؤٹ کر دیا مطلب انگلینڈ کی وومنس ٹیم بھی ہار رہی ہے اور جو منس ٹیم ہے وہ جو ساؤت افریقہ سے پٹ رہی ہے مطلب انگلینڈ کے اوپر نا بھائی فل کوئی سین پارڈ ہوئے انہوں نے چاہیے کوئی جنتر منتر کروائے انہوں نے اوپر کو یہ انہیں کیا ہو گیا مطلب اتنا اچھا کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ جیت کر آئی ہیں اور اب پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ہار رہے ہیں خیر جو انہوں نے اتنا لوگ سکورنگ میچ تھا وہ جیت لیا آرام سے بہت ہی ساری سے جیت لیا لیکن یار مجھے لگ رہے کہ بھائی تم لوگوں پہنا بھائی صحیح پروتی لگیا مطلب تم لوگ انہیں جو اسٹیلیا کو ہارایا ہے مطلب وہ بیچارے معصوم جیت رہے تھے تم لوگ نے ان کو ہارایا اور ان معصوموں کی جو تم نے بددوائے ہیں وہ لیا ہے انگلینڈ والوں اسی وجہ سے تم لوگ جو اپنا فائنل انڈیا کے ہاتھوں ہار گئے ہو دوسری طرف دو یار پی ایس سیل بھی سٹارٹ ہونے والا ہے اور مطلب ہمارے جو کیریئر ہیں اس کو فل آگ لگی ہوئے لیکن ہمارے جو سارا دھیان ہے وہ جس پی ایس سیل کے اوپر ہے پی ایس سیل کے میچز کے اوپر ہے ابھی اسے مطلب ایک کریسہ جاگ چکا ہے اور وی آر ویٹنگ فور پی ایس سیل کی مطلب جلدی سے پی ایس سیل سٹارٹ ہو اور ہم جو رائیویلری ہے نا وہ دیکھیں جو پشاور ظلمی اور کراچی کینگز کی ہے بھائی مطلب پہلے جو رائیویلری ہوتی تھی بہت زیادہ فیمس جو کراچی اور لاہور کی یار وہ تو مطلب اب پرانی ہو چکی ہے اب جو موس فیمس رائیویلری ہے نا وہ ہونے جاری ہے پشاور ظلمی اور کراچی کینگز کی پہلے مطلب آپ کا جو بھائی ہے نا وہ بھی سپورٹ کر رہا تھا کراچی کینگز کو پچھلے سات سیزن سے لیکن اس بار بھائی میں سپورٹ کر رہا ہوں جا کے بابا رازم کیونکہ بابا رازم ہمارے جو ہے وہ جا چکے ہیں پشاور ظلمی تو بھائی پشاور ظلمی کو سپورٹ کرنا تو بنتا ہی ہے نا کہ محمد آمیر جو ہے وہ کراچی کنگز میں ہے تو تھوڑی بہت سپورٹ کراچی کنگز کی طرف سے بھی ہوگی لیکن بھائی جو فل سپورٹ ہے نا آپ کے بھائی کی مطلب بیار بابا رازم تو بھائی آپ کو پتہ ہے دنیا کا نمبر ون بیٹر ہے تو آپ کا بھائی بھی اسی کا فین ہے تو ہم اسی کو سپورٹ کریں گے تو آپ لوگ بھی بھائی اسی کو سپورٹ کرنا خیر آپ لوگ اپنی چوائز ہے آپ لوگ جس کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کومنٹ مجھے ضرور کریے گا تو ایسا کرتے ہیں پی ایسیل کا انتظار کرتے ہیں لیکن جان تک پی ایسیل نہیں آئے گی تو باقی ویڈیوز تو آتی رہیں گی خیر تب تک اگر آپ نے بھائی کے سیلن سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں کیونکہ بہت مزے کے میچز ہونے والے اور اس ٹائم تک ہم مزید ویڈیوز بناتے رہیں گے اور میچ کے اوپر جو اپنے انیلیسز ہیں وہ بھی ہم کرتے رہیں گے خیر سی بے کی ویڈیوز نہیں آئی رہی تو میں اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہا تھا کہ آپ لوگ سی بے کو مس نہیں کریں خیر سی بے کے لیول تک تو ابھی تک میں بلکل بھی نہیں پہنچا خیر کوشش کر رہا ہوں میں پہنچنے کی لیکن لیٹسی کیا ہوتا ہے مگر اگر آپ نے بھائی کے سیلن سبسکرائب نہیں کیا تو دلدی سے سبسکرائب کر دو اور ساتھ نے بیل آئیکن بھی دبا دو تو ایسا کرتے ہیں ملتے ہیں اسی رکس لو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ